صدار نگر جلے میں پچھلے ایک ہفتے سے کسان یونین کے لوگ پرساسن کی اداسین روئیے کے کارن مہا پنچائد کر رہے ہیں وہاں سے تحصیل کے پریسر میں اپنے مانگوں کو لے کر اندولن کر رہے ہیں یونین کا عروف ہے کہ جلے کے عدیقاری پوری طرح منمانی کر رہے ہیں وہیں عدیقاریوں کے ہٹ روئیے کے کارن کسان پوری طرح سے بے حال ہے وہیں کسانوں کے ساتھ پردیش سرکار کا ویوار کافی نراس جنک ہے کسانوں نے اندولن میں پہنچنے پر اپ جلہ عدیقاری کا کہنا ہے کہ کسانوں کی پوری سمسیا کا نشطان کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے ہمارا کسانوں سے سمبندیت اور اس بہاسی کے بیپاریوں کے سمبندیت ہے کسانوں سے سمبندیت جو ہے وہ آپ کے بتا دیں کسانوں کا اتپیڑن کسانوں کا ہو رہا نقصان جو وہوں سے ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پسووں کا دوچر تھا اکسرا میں ہیت بھی گھا جو بھوم دردرد ہو گیا تھا کھاری جو گیا ہے چکمندی سے پتا چلا ہے ایف آئی آر کی بات ہے ہماری کرام سبا کسیہرہ کی امراضی دی بھی تھی اس کو ساتھ مارپیٹ کیے دبنگلو اس میں ایف آئی آر کی بات ہے کیونکہ ہم کسانوں کا سو سڑ برداس نہیں کریں گے کسی بھی طرح کا کوئی انیائے برداس نہیں کریں گے اگر ہم نے یہ بھیڑا لیا ہے یہ چندیداری مجھے سوپی گئی ہے تو کسی بھی حال میں کسی بھی سمجھاتا نہیں کریں گے ایسٹی ایم صاحب نے اگر کہا ہے کہ گوہوں کو سوچی دے دی جائے بتا دیا جائے ہم دو سالوں میں پہنچائیں گے تو وہ دو سالوں میں پہنچا دیں جس سے ایکسیڈن نہ ہو اور کشانوں کا نقصان نہ ہو اور بن سیتو کو لے کر کے جو ہم دھرنا دے رہے ہیں ہم دھرنے پہ ہیں پندرہ تاریخ کو پتا چلنا اس کے ایم ڈی آر ہیں تو اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ بن سیتو نہیں بنے گا پیک نہیں ہوگا تو ہم دھرنا سمات کریں گے نہیں تو کسانوں سے سمبندیت جو سمجھتیاں ہیں اس پہ ہم آڈنگ ہیں کسی بھی حال میں آپ کی کتنی سمجھتیاں آج مانی گئی اور کتنی سمجھتیاں کا نشتار ہوا نہیں سمجھتیاں کا نشتار جیسے مانی اشترات کہہ رہا ہے جیدہ جیدہ ہو گیا ہے ہم کو مات سوچی دی گئی سوچی سے ہم سنتوش نہیں ہیں سوچی دینے سے ہمارا سمادھان نہیں ہو جاتا ہے ایم ڈیلین دوارہ جو بھی سمجھتیاں اٹھائی گئی تھی دس وندوں کی سمجھتیاں ہیں لگ بگ سب پہ کارے ہوڑا ہے سبھی سمجھتیاں لگ بگ نشتاریت کی ستی میں ایک آت دو ماملے ہیں جو بچے ہوئے ہیں ایک تو نگرپالکہ کے ایو آج ہے نہیں اس لیے ان کا کام رہ گیا ہے سمجھتیاں لگ بگ نشتاریت کی دیا جائے سر جیسے ابھی ابھی کسانیونیر نے کہا ہے کہ آپ کے تحصیل پرسر میں لاکر کے گاؤ کو کریں گے تب آپ کیا کریں گے گاؤ کے لئے ہمارے پاس گاؤسالہ ہے تحصیل پرسر میں جو آئیں گے ہمارے پاس گاؤسالہ بنی ہے گاؤسالہ میں رکھیں گے گاؤسالہ میں جگہ ہے آپ کسانیونیر بتائیں ہم کو کہاں گاہ ٹہل رہی ہے اس کی سوچی دیں گے ہم رکھوا دیتے ہیں گاؤسالہ میں